فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کی بدترین بددیانتی فلسطین پر قابض سہونی ناجائج ریاست اسرائیل کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں کے خون اور نسل کشی کے بعد ان کی وراست اور مال بھی اپنے قبضے میں لیا جا رہا ہے سہونی ریاست فلسطینی مسلمانوں پر بدترین ریاستی مظالم ڈھاتے ہوئے اب ان سے ان کی زمینیں اور جائدادیں بھی چھین رہی ہے تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے زیر انتظام دفاع ارازی محکمہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فلسطینی آرازی کو ہتھیانے کے لیے زمینوں کی دستاویزات میں جالسازی میں اسرائیلی حکومت براہ راست ملوث ہے مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق ارازی دفتر کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی شہریوں کی ارازی کی دستاویزات میں جیل سازی ایک منظم سازش کے تحت کی جا رہی ہے یہودی انتہا پسند گروپ اور فلسطین میں یہودی توسی پسندی میں سرگرم تنظیموں کو اسرائیلی حکومت کی طرف سے ارازی کی دستاویزات میں حیرہ پھیری کے لیے مکمل تعاون اور سرپرستی حاصل ہے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی وزارت خزانہ اور وزارت ہاؤسنگ کی جانب سے تفاہود بینک کو یہودی آبادکاری میں سرگرم امانہ نامی کمپنی کو ارازی رہن رکھنے کے عوض قرض ادا کرنے کی اجازت دی ہے اس خفیہ اجازت نامے میں کہا گیا ہے کہ بینک انتظامیاں فلسطینیوں کی نجی ملکیتی ارازی کو بھی قرض کے بدلے بطور رہن قبول کرے رپورٹ کے مطابق سہوینی حکومت نے تفاہود بینک میں زمین رہن رکھنے کی عوض قرض جاری کرنے کے لیے بینک میں خطیت رقم جمع کر رکھی ہے اس رقم سے امانہ اور دیگر یہودی کمپنیوں کو عمونہ اور میگرون نامی یہودی کالونیوں میں تعمیرات کے لیے رقوم فراہم کی جاتی رہی ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امانہ نے حکومتی تعاون سے بینک کے ذریعے فلسطینیوں کی نجی ارازی پر تعمیرات کے لیے پچاس لاکھ شکل کی خطیر رقم حاصل کی تھی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ امانہ کمپنی نے فلسطینیوں کی نجی ملکیتی ارازی کو اسرائیلی ملکیت قرار دے کر بینک سے رقوم حاصل کی تھی حالانکہ اسرائیلی سپریم کورٹ گزشتہ چند برسوں کے دوران فلسطینیوں کی نجی ارازی کی ملکیت کے حوالے سے کئی کیسوں کے فیصلے بھی سنا چکی ہے اسرائیلی سپریم کورٹ میں بھی امانہ نے جو دستاویزات جمع کرائی ہیں ان میں فلسطینیوں کی نجی ملکیتی ارازی کا خود کو مالک قرار دیا ہے ایک جالی دستاویز پر امانہ کمپنی کے ڈائریکٹر دومار کفٹیج کے دسخت سبت ہیں یہ دستاویز بینک کی جانب سے جاری کردہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امانہ کمپنی کو فلسطینی علاقوں میں ارازی کے مالکانہ حقوق حاصل ہیں جبکہ دوسری جانب اسرائیلی سہیونی ریاست فلسطین کے مسلمانوں کے ہاتھوں انہی کے آشیانے ڈھا رہی ہے فلسطین کے مقبوضہ بیت المقدس میں سہیونی ریاست کے قائم کردہ نامنہات بلدیا نے شہر کے مشرقی قصب سلوان میں ایک مقامی فلسطینی خاندان کرائین سے اس کا مکان زبردستی مسمار کروایا ہے فلسطینی ذرائع ابلاغ کے ایک مصدقہ ادارے مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق سلوان فالو اپ کمیٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ قابض سہوینی بلدیا کے حکام نے پولیس اہلکاروں کے ہمراہ سلوان ٹاؤن میں قرائن نامی شہری کے مکان کا محاصرہ کیا اور مکان کے مالک سے کہا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مکان کو مسمار کرے ورنہ مکان مسمار نہ کرنے پر انہیں بھاری جرمانہ بھی آئیت کیا جائے گا اور ساتھ ہی مکان بھی مسمار کیا جائے گا